آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہنڈی میں آج ہم کریں گے نائی او ایس کلاس ٹویل پینٹنگ کا کوششن پیپر تین سو باتیس نائی او ایس کا اردو میں یہ سولف کوششن پیپر دکھاؤں گا پورا کر کے میرے پاس اس کی بک بھی اویلی بھلے پینٹنگ کی پوری بک ہے میں نے اس کی فوٹو کوپی جو ہے ترہا کے رکھ رکھ کی ہے پوری بک پینٹنگ کی تین سو باتیس اور اگر آپ کو اس کی پی ٹی اوپ اگرہ چاہیے تو کونٹیک کر لیے گا بک کی دکھنے لیے اب اس میں جو ہے تیس مارکس کا آتا ہے اور پندرہ کوششن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو دیڑھ گھنٹے کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس دیڑھ گھنٹے کے اندر کرنے ہوں تو پہلا کوششن جو ہے وہ یہ ہے رائٹ آ نوٹ اونا پینٹنگ بھائے نینی شک مصورین شک کی بنائی ہوئی کسی ایک تصویر پر نوٹ ٹھیک ہے تو مصورین نین سنگھ تو مصورین نین سنگھ کے سب سے مشہور کاموں میں سے ایک پینٹنگ کرشن لیلہ ہے اس پینٹنگ میں بھگوان کرشن کی زندگی کو ایک منظر دکھایا گیا ہے دوسرا سوال ہے کہ مصوری کی کمپنی اسکول کے مختلف مراکس کی فیرس تیار کی تھی مصوری کمپنی کی تو اس کا جواب ہے دکنی پینٹنگ سے مختلف اقسام کے بارے میں ویجین نگر، نیہا مانا وغیرہ کے بادشاہوں نے مغل اور راجستان کی چھوٹے چھوٹی پینٹنگ سے متاثر ہونے والی منی سکیچز کی سرپرستی ہے ناغارہ، بیجاپور اور گولگنڈا سوری دوسرے کا جو جواب ہے وہ یہی ہے سوری سب سے پہلے مرشید آباد مغربی بنگال میں اُبرا اور پھر برطانوی تجارت کے دیگر مراکس بنارس وارہ نسی دیلی لکنور پٹنا تک تھے گا یہ تیسرے کا تھا دکن طرز مصوری کی مختلف قسموں کے نام دیلی تو دکن مصوری یعنی تشویر بنانے کی مختلف قسمیں کے بارے میں ویجین نگر، نیہا نوانو وغیرہ کے بادشاہوں نے مغل اور راجستان کی چھوٹی چھوٹی پینٹنگ سے متاثر ہونے والی منی سکیچنگ کی سرپرستی ناغارہ، بیجاپور اور گولگنڈا اگلہ لوگ، فنکار، مصور، دیسی، سماج کو کس طرح سے مدد کرتا ہے تو چھوٹے گاہ دعی معاشرے کی آٹھ اور شکاری کی اشیاء کی ضرورت مقامی فنکاروں اور کاریگروں کے ذریعے فرام کی جائے جو بنیادی طور پر تین قسم کی ہوتی ہیں یعنی رسمی، مفید اور انفراد عرائشی رکڑی کے نقش و نگار کڑائی، ٹوکری کا کام وغیرہ تمام مفید لوگ فن میں ہیں اس کے بعد جو ہے پانچوہ سوالے کہ کتب منار پر ایک نوٹ لکھئے کتب منار پہ بھی آ سکتا ہے اور جعبہ مسجد تاج میں ہے تو کتب منار پہلی عمارتی جو ہند اسلامی طرح پر تعمیر کی گئی اس کی تعمیر سلطنت کے بانی کتبتی نعبت کے دور میں کی گئی پادمہ التمش کے دور میں مکمل ہوئی ایک اونچہ ٹاور اور اس سے نکلنے والی بالکونیاں اسی ممائی خصوصیات اگلائے کے مندر زیل کے مقام وسیلہ میڈیم اور سائز لکھیں مدر گوڈس اور سیل ویڈ بلڈ ڈیزائن سیل ویڈ بلڈ ڈیزائن تو کتے سوال کے دو پاتھ ہیں دونوں لکھے ہوئے وادی سندھ کی تیجیب سے سب سے دلکش شخصیات میں سے ایک مدر دیوی کے عنوان سے مجسمہ ٹیرہ کوٹا کا یہ مجسمہ ہاتھ سے بنایا گیا اور اس کی اصل مہن جدارو پاکستان میں اور یہ تقریباً پچیس سو قبل مسیح میں ہے اس کی اچائی باس بائیس سینٹی میٹر چوڑائی ایٹ پوائنٹ فائف اور گہرائی تری پوائنٹ فور سینٹی میٹر بیل ڈیزائن دوسرے والے کا ہے میڈیم کے ساتھ مہر سسٹم سیٹرلائٹ تاریخ ہڑپا کا دور پچیس سو قبل مسیح تلاش مہن جدارو اور سائز کیونکہ مجمع میں نیشنل میڈیم دیلی میں اس کے بعد ساتھ بہا ہے کہ سارنات کی شیر چوٹی پر ایک تاریفی نوٹ لگیں لائن کیپٹل آف سارنات جو ساتھ میں کا جواب ہے شاربیدہ کا حوالہ دیتے ہیں جو پہلے شاکی موٹی تھا جو شاکیہ شیر قبیلے کا رکم تھا شیر شاہی اور قیادت کے علامت بھی ہے اور یہ بودمت کے بادشاہ شوک کی نمائلگی کر سکتا ہے جس نے ان کالموں کے حکم دیا ایک فہیاں اصل میں شیروں کے اوپر نصف ہے اجنتا کی تصویر بنائے جانے کی تقنیق اور طریقے کے بارے میں مختصر نوٹ لگیں آٹھ بیدہ جواب ہے کہ اجنتا میں پینٹنگ کی تقنیق پورپی فیرگو تقنیق سے ملتی جلتی ہے بنیادی فرق یہ ہے کہ جب پینٹنگ کہا گیا تو پلاسٹر کی تے خشکتی سب سے پہلے مٹی گائیں کے گوبر اور چاول کے بھوسوں کو کچلا پلاسٹر غار کی خادی دیواروں پر دیا گیا نوہ ہے کہ راجستانی خود تصاویر کی نشونمہ کیسے ہوئی تو اس کا جواب ہے کہ راجستانی پینٹنگ چھوٹی پینٹنگ کا وہ اندر جو بنیادی طور پر سولوہ انیسوی صدی میں مغربی ہندوستان کی آزاد ہندوستانی راجستان میں تیار ہوئے مغربی ہندوستان مختوتہ کی اکاسی سے تیار ہوئے حالانکہ مغل اثر اس کی ترقی کے بعد سالوں میں واضح ہوا دسوے سوال ہے کہ جہانگیر کے دور کی کنی دو تصاویر کی جدل بند کرتے ہوئے ان کے سٹائل انداز کی نشاند رہی کی تو دسوے کا جواب ہے کہ مغل دور کا سنہرہ دور جہانگیر کے دور میں تھا کرونہ وستی یعنی قدی مہد کے دور میں سب سے اہم مصوری مغل ترس کی دیز ہے آگرہ ترس کے نام سے بھی جانا جہانگیر چوتھا مغل بادشاہ تھا مغل پینٹنگز فارسی اور ہندوستانی ترس کے انتزاج بناتی ہے جہانگیر کی پینٹنگز میں کئی موضوعات کو دکھایا گیا ہے اس دور کی پینٹنگز اپنی گی میں بھرپور تھی اور اس میں واقعات پوریٹر اور شکار کے مناظر وغیرہ شامل ہیں گیاروہ سوال ہے مشہور نٹراج مورتی کی تقنیق تیار کرنے میں استعمال کی گئے اشیاء اور مواد مضبون کو بیان کی تھی یہ ہندوستان کی جواب ہے اس کا یہ ہندوستان کی ثقافت کی علامت ہے اور اسے خدا بھی کہا جاتا ہے ہندوستان کوئی اسی چیز کا اسے اس کا تعلق جول خاندان سے ہے اور یہ دسوی صدی کا ہے یہ بھگوان شیو کا مجسم ہے مطلب یہ لوگ اسے بھگوان گئے تھے پینٹنگ کی علامت اگنی ہے یعنی محراب بھی کائناتی آگ کی نمائنگی کرتی ہے مجسم ہے کرنسی بہت خوبصورت ہے اور اس کے بعد مختلف قسم کے ہتھیار بھی ہے باروہ سوال دیکھ لیتے ہیں اب اس میں چار سوال ہو رہے ہیں کہ گول گمبت کے انداز تعمیر سٹائل آف کنسٹرکشن پر کم از کم تین اٹیس الفاظ لیتے ہیں تو اس کا جواب ہے یہ ثقافت ہندوستانی فن تعمیر اسلامی فن تعمیر کے انداز کو ٹریک کرتا ہے یہ دھاچہ ایک مقاب پر مشتمل ہے ہر طرف سے فورٹی سیون پائن ایم ایک سو ستاون فٹ بیرونی قطر میں فورٹی فور چھت سے ڈھکی ہوئی ہے آٹھ ایک جوسرے کو ملانے والے محرابے دو مڑے ہوئے چوکوں سے بنی ہیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں پینٹیونز کی گمبت کو برقرار رکھتی ہیں تیروہ سوال ہے کہ ہندوستان کی ایٹ آٹھوی صدی کی مندر آٹھ پر ایک عمومی تارک پیش کی گئی ہے تو تیروہ کا جواب ہے کہ ہندوستان میں آٹھوی صدی عظیم فن کارانہ اور تعمیراتی کامیار بھی بدور تھا خاص طور پر مندر کے فن دائرے میں یہ وہ وقت تھا جب جنوبی ہندوستان کا پورا خاندان اور شمالی ہندوستان کا پورا میمار خاندان اختیار میں تھا انہوں نے متعدد مندر اور دیگر مذہبی نانچے کو پامیر کی سرپرستی کی اس دور کے مندر کے فن کی خصوصیات پیچیدہ نقش و نگار اور مجسم جس میں مذہبی موضوعات اور علامت پر زور دیا گیا چودھوہ سوال ہے ہندوستان کی ہم اثر آٹھ کی ترقی میں امریتہ شیر گل کے حصے کا جائزہ دیجئے امریتہ شیر گل نے ہندوستان فن کی چھوٹی اور دیواری روایت کو یورپی جدیدیت کے ساتھ زم گیا وہ مر گئی اور اپنے پیچھے ایک قابل ذکر کام چھو گئی جو اس کی تجارتی جذبہ اور ہندوستانی جدیت پسندوں کی اگلی نسل پر اس کے اثرات کے لیے اہم ہیں انہوں نے ان کی جمالیاتی کو یورپی آئل پینٹنگ تقنیکوں کے ساتھ جو انہوں نے ہی کوشش کی جو انہوں نے پیریس میں سیکھی تھی آخری سوال ہے اس سوال میں کہ یہ لوگ مصور عام انسان ہیں اور بہت سادہ طریقہ اور معمولی سامان استعمال کریں ان درزہ بالا بیانات کی وضاحت کریں یہ لوگ فنکار عام لوگ ہیں اور بہت آسان طریقے اور سامان استعمال یہ مقامی طور پر دستیاب اور سامان کا استعمال اور اپنے رنگ اور برش تیار کرتے ہیں ٹینیا یا باس کی جھاڑیاں باریک لگیروں کے لیے برش کے طور پر استعمال کرتے ہیں چھوڑی لکیریں کھیشنے کے لیے ٹینی کے سروں پر کپڑے یا پیر بھی کے ایک ٹکڑے بانتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی یہ تھا پورا میں نے آپ کو سمجھا دیا یہ پینٹنگ کا امید ہے کہ یہ پندرہ کے پندرہ سوال سمجھ میں آمکہ پینٹنگ کا کوشن پر پورا ہو گیا اور آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے دوستو پر ساتھ شیئر کریں